اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں شیخ آسف یو آر واشنگ ایس ایم ایس وائٹس ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے انفینٹ سیریز انفینٹ سیریز کی اوپر لیکچر نمبر ایٹ ہے لیکچر نمبر ایٹ میں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم سیکھیں گے واتز جو میٹرک سیریز ہم جو میٹرک سیریز کے ذریعے نمیریکل کو کیسے سالو کریں گے سو آئیے ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو میٹرک سیریز جو میٹرک سیریز سمیشن کے ویری زیرو ٹو انفینٹی اے ریز پاور کے ایکول ٹو اے پلس اے آر پلس اے آر سکوئر پلس اے آر کے یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ جو میٹرک سیریز ہے جس کو سم میں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اے آپ کے پاس جو ہے وہ فرسٹ ٹرم ہے اور ہر آنے والی ٹرم کو ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے آر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے اے فرسٹ ٹرم ہے اس کو آر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے اے آر پھر آر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے اے آر سکی ہے پھر آر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے اے آر کیوپ سو آن اور لاسٹ میں یہ آپ کے پاس ڈیئر سٹوڈنٹس کیا بن گی اے آر کے آپ کے پاس بن گی یہ converge کرے گی if r mod less than 1 ہوگا and diverge کرے گی if r mod greater than r equal to 1 ہوگا if the series converge then some equal to summation k vary 0 to infinity a raise power k equal to a over 1 minus r so اگر ہمیں جو ہے وہ infinite جو ہے کوئی بھی sequence یا کوئی بھی numerical distance given ہوگا series میں تو ہم اس کی first term نکال لیں گے اور ہم اس فارمولیوں میں apply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی اس کی convergence اور divergence آ جائے گی so یہ definition تھی جو matrix series کی آئیے ہم اس کے اوپر numerical کرتے ہیں for example آپ کے پاس ہے 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 2 کے یہ آپ کے پاس ایک ہم نے اس definition کے مطابق ہم نے ایک example consider کی so یہ آپ کے پاس جو ہے 1 یہ first term ہے اور اگر ہم نے ratio نکالنا ہے تو divided by 1 کریں گے first second term divided by first term so 2 divided by 1 2 آجے گا 4 divided by 2 2 آجے گا 8 divided by 2 2 آجے گا تو پوری series میں جو آپ کے پاس ratio ہے وہ دیر سٹوڈنس کیا چلے گی سیم چلے گی تو a1 آپ کے پاس 1 کے equal r آپ کے پاس 2 کے equal ہے so ہم نے series submission k 0 to infinity 5 divided by 4 k equal to k کی جگہ پہ 0 پوٹ کرے تو کسی بھی کی پاور 0 کسی بھی نمبر کی پاور 0 ڈی سٹوڈنس کی equal ہوتی ہے 1 کے تو 5 آجے گا پلاس 1 پوٹ کرے 5 4 آجے گا 2 پوٹ کرے 5 by 4 square آجے گا 3 پوٹ کرے 5 by 4 cube آجے گا similarly 5 by 4 k آجے گا یہ آپ کے پاس ایک geometric series given ہے then ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ divergent آجے گا 5 by 4 divided by 1 by 5 آجے گا 5 سے 5 cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا بچے گا 1 by 4 1 by 4 آپ کے پاس less than 1 1 by 4 آپ کے پاس less than 1 ہے تو فارمولا apply کیا 5 1 minus r آپ کے پاس کیا آجے 5 4 4 4 minus 1 4 5 5 2 3 2 3 2 ہم ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 0 7 8 4 3 3 آپ کے پاس سیڈیو ڈیجیس چلتی آرہے گی یہ آپ کے پاس جومیترک سیریز ہے تو آپ کے پاس اے جو ہمیں وزیڈیو پوائنٹ سیڈیو پوائنٹ سیڈیو ہے اور اگر آپ نے ریشو نکالنا ہے تو آپ دائمی کھارو گے تو پاس دیسے کیا آجے گا سیکنٹری مجھے بارت فرسٹرم تو آپ کے پاس یہ آجے گا 0.00 784 ڈوائیٹ بائی 0.784 تو آپ کے پاس نچو کہنے کے لئے 0.001 اب کیا کروگے lize 0.7 8 4 7 8 4 7 8 4 کو اے اور 1 منس آر کے فرم میں لکھا جا سکتا ہے کے لیکن یہ آر مار آپ کے پاس less than 1 ہی ہے 0.7841 0.001 کریں گے تو فائنلی آپ کے پاس جو ترم آئے گی 0.784 divided by 0.999 جب آپ اس میں پوائنٹ ختم کرو گے دونوں کے نیچے 1000 آ جائے گا تو 1000 سے 1000 آپ اس میں کٹ جائے گا تو آپ کے پاس فائنل جو ترم بچے گی 784999 بچے گی جو کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک فینٹ نمبر ہے ایک اور اگزیمپل کرتے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ یہ کنورجنس ہے یا پھر ڈائیوارجنس ہے سو آئیے اس کو سالو کرتے ہیں سمیشن 3 into 2k 5 into 1 minus k this is geometric series in concealed form تو یہ سمیشن form میں لکھی ہوئی geometric series ہم اس کو open کرتے ہیں جیسے ہم اس کو کیا کریں گے open کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سمیشن k vary 1 over infinity 9 3 raise power 2k 3 کی power 2 کریں گے 9 آجے گا تو آپ پاس 9k ڈائڈ 5 اس کو تھوڑا arrange کر دیں minus k minus k plus 1 آجے گا سمیشن k vary 1 over infinity 9k 5 minus common لے لے k minus 1 آجے گا تو یہ power minus میں نیچے آگے کیا ہو جائے گی positive ہو جائے گی سو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سمیشن k vary 1 over infinity 9 raise power k over 5 raise power k minus 1 so ہم نے اوپر k ہے نیچے k minus 1 تو ہم نے کیا کرنا ہے students ہم نے اس کو same کرنا ہے ہم نے term کو same کرنا ہے تو ہم term کو کیسے same کریں گے ہم denominator اور nominator کی power کو ایک جیسا بنائیں گے کیسے بن سکتے ہیں ہم 9 کو اپنی طرف سے multiply بھی کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں so multiply اور divide کیا سمیشن k vary 1 over infinity 9k 9 9 5k minus 1 یہ 9 بہر آجے گا یہ نیچے ہے اگر آپ کے base ایک جیسی ہو تو نیچے والی term اوپر جائے گے minus ہو جائے گی تو آپ پاس submission k vary 1 over infinity 9 dot 9k minus 1 over 5k minus 1 آجے گا so آپ کے پاس power ایک جیسی ہے تو آپ اس کو whole power میں لکھ سکتے ہو submission k vary 1 over infinity 9 dot 9 over 5k minus 1 so یہ دیر students ہمارے پاس جیسی سیریز کی submission فارم میں آگیا اگر ہم compare کرتے تو یہ آپ کے پاس 9 کے equal ہے 9 by 5 کے equal ہے 9 by 5 9 by 5 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جو آنسر دیتا ہے یہ greater than 1 دیتا ہے اور جب آنسر آپ کے پاس greater than 1 ہو یا equal to 1 ہو تو وہ series کیا بنتی ہے جمیٹرک series میں divergent بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہو ہے so this is our divergent series یہ آپ کے پاس کیا ہے divergent series ہے so اگر students آپ کوئی problem ہے تو آپ comment کر کے مجھ سے اس کا answer لے سکتے ہیں اللہ حافظ